ہلو کیسے ہو آپ سب لوگ دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں سہجن ساپ کر رہی ہوں سام کو سبجی سیکی بناوں گی اور سام ہو گئی ہے تو ہمارا جو کھیک میں مان نکلا تھا وہ جا رہا ہے بیچنے کے لیے بیل گاڑی سے اور میں باہر آئی تھی تو یہاں پر بچے کافی زیادہ پریشان کر رہا تھے دروازہ کھل رہا تھا میرا تو یہ لوگ بہت سور کر رہا تھے اور کچھ بچے تو اندر بھی آنے کے پوچھت کر رہا تھے بابو کیونکہ میں نے سو رہا تھا اس لئے میں نے ان سے بولا کہ ادھر کھیلو جا کے سور مت مچاؤں اور یہ دو لڑکیاں چوہے ہیں وہ لیٹی پڑی تھی نیچے زدوروں کے بچے پریشان کر کے رکھیں کوئی کام نہیں کرنے تھے اب کھیت کے پیچھے چلے گئے جب یہاں سے روم میں بلکل اندھیرہ ہے سام کے سات بجنے والے ہیں اور باہر ریکھیں کوئی کہے گا کہ سات بجنے والے ہیں میں لائٹ آن کر دیتی ہوں پلس کولر بھی چلنے لگے گا کولر کا کولر بھی چل رہا ہے کولر کا پن نکال دیتے ہیں اور اب مجھے کاٹنا ہے مرچ ہری اور ٹماٹر تو یہاں پر میں سبجی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور پیاج کاٹ رہی ہوں مرچ اور لسن ٹماٹر وغیرہ سب کچھ کاٹ کے رکھ لے رہی ہوں اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گا کہ سیجن کی سبجی جو ہے وہ کیسے بناتی ہوں میں تو سارا کچھ میں کولر کو پر کاٹ رہی ہوں کیکہ وہیں پہ لائٹ اچھی آ رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ یہیں پر سب کچھ کاٹ لیتی ہوں اور کیمرہ جو ہے میرا فون جو ہے وہ صحیح سے نہیں رکھتے بننا تھا اس لئے میرا اس میں فیس بھی نہیں آ رہا ہے ہم آلو بھی کاٹیں گے تین آلو یہاں پر میں کاٹ رہی ہوں آلو کے ساتھ اس لئے سیجن کی سبجی بنائی جاتی ہے کیونکہ اس میں کھانے لائک آلو ہی ہوتا ہے سہہ جن کو صرف آپ چو سکتے ہیں سہہ جن کو بولتے ہیں ڈرم اسٹکس انگلیس میں تو یہاں پر آلو جو ہے وہ میں نے لمبے لمبے سیپ میں کاٹے ہیں کیونکہ اس طرح سے اگر آپ کاٹتے ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں ویسے نورمل سبجی بھی جب بناتے ہیں اس کی تو بھی ایسے ہی آلو اگر کٹ کرے تو بہت اچھا لگے گا تو آپ کے تو دیکھیں میں نے سارے سبجیاں کچھ کٹ کر ریڈی کر لیا ہے بہت 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 زباجی محصہ مہارا ہم لوگ کہ جن میں میں بنانے جا رہی ہوں سہہ جن کی سبجی دیکھیں کیسے بناتی ہوں یہاں پر گھر پہ مطلب اپنے نئے والے غر پہ میں بنا رہی ہوں جہاں پہ ہمارا جو مکسر ہے وہ پرانے والے گھر پہ ہے اس لئے میں نے پیچھ ٹماٹر اور میرچ لسن کچھ بھی پیسا نہیں ہے ایسے ہی بنا رہی ہوں تو ایسے بنانے سے کیسا ٹیسٹ آتا وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی یہاں پر میں آپ بنانے جا رہی ہوں اور میں نے ویڈیو بنانے کے لئے اپنے پتی دیو سے بولا تھا کہ میرے ویڈیو بنا لیجئے تو ہماری کسی بات پر کچھ کہا سنی ہو رہی ہے یہاں پر تو میں اسے بول رہی ہوں کہ ایسے ویڈیو بناو تو یہ میں تھوڑا سا کلیپ بنا رہے ہیں پورا ٹائم نہیں دیا تھا انہوں نے ان کا پیار دکھرا ہے ادھر اور یہ پلاس رکھا ہے کیونکہ کولر میں کچھ بنا رہے تھے اس وجہ سے پیار چوہے سب پکا لیا ہے میں نے اور اب ہلڈی ڈال رہی ہوں ہلڈی کی چمچ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اس میں یہاں زیادہ سامان نہیں ہے میرے پاس تھوڑا سا ہی ہے تو اس لئے ایسے ڈال رہی ہوں اس لئے ہس رہی ہوں میں کہ چمچ جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے تو مجھے ایسے بنانا پڑ رہا ہے جیسے دیسے دن گزار رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر مجبوری ہے کبھی کھانا بناتی ہوں کبھی نہیں بھی بناتی ہوں ٹاماتر بھی یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اور سارے ڈبے وہ واپس سے رکھ دیں گے اپنی جگہ پر جب تک ٹاماتر ہمارے پکتے ہیں تب تک اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھی کتنے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں میرے پاس ایسا ہی ہوتا ہے جب پروپر روپ سے کیچن نہیں ہوتا ہے مسالے دیکھیں ہمارے پک رہا ہے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے میں نے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے ہمارا ٹاماتر اچھے سے پگل جائے اور یہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا ہے ٹاماتر پیاج مرچہ سب آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے ایک چیز نہیں دیکھ رہی ہے جو میں نے یہاں پہ ڈال دی تھی ادرگ گس کر وہ میں دکھا نہیں پائی ہوں کیونکہ فون جو ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو ادرگ گستے ہیں تو بنتا نہیں ہے ریکارڈ کرتے ہیں اور اب اس میں اپنی ہم ڈال دیں گے کٹی اور دھولی ہوئی سبجی دیکھیں ہوتے بھی گر گئی تھوڑی سی سبجی کیونکہ ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے یہاں پہ چلاتے ہوئے نہیں بننا کیونکہ کڑھائی پوری بھر چکی ہے تھوڑی دیر ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ تھوڑا سا گل جائے گا یہ سبجی جب تک مسالوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پکانے کے لیے رکھ دیئے میں نے اور آڈا بھی لگا لیا تھا اور یہاں بھی بنا لیے روٹی بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کو اور چلائیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو پکنے کی چھوڑ دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہماری سبجی بنکہ ریڈی ہے اور یہاں پر بہت ٹائم ہو گیا ہے جب میں کھانا کھا رہی ہوں سائیڈ میں ان کے پاپا بیٹھے ہیں وہ کافی اندھیرے میں تھے تو میں نے ان کا ریکارڈ نہیں کیا اور اندھیرہ اس لیے ہے کیونکہ سامنے جو ہے وہ ہماری سبجی ہے اور یہ دیکھیں سبجی اس کی کتنی سارے سبجی تھی آدھی سبجی میں نے اکھا دی تھی آدھی اپنے کے دکھئے یہ روٹیاں میں نے جو بنائی ہیں تو ہم لوگ اب کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لگ کر دیجئے گا